اسلام علیکم ناظرین بینچز کے ترمیان یقیناً کہ اس قسم کی جو روایات ہیں کافی انفورچنٹ ہیں لیکن قومی اسیمبلی میں اگر ایجنڈا پر دیکھا جائے یہ تمام چیزیں ایک حسب معمول نظر آتی ہیں یا روٹین کے میٹرز نظر آتے ہیں بالخصوص جب بجٹ پریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے قومی اسیمبلی میں معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور شور برپا ہوا جیسے کہ جب فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے تقریر کی تھی تب اس قسم کا شور ہم نے دیکھا تو اپوزیشن بینچز کی طرف سے اور آج وہ اسی کے بدلے میں ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تقریر کرنے آئے جو کہ انہوں نے کل بالخصوص شروع کی تھی تو وہ اتنی طویل ہو گئی کہ آج تک وہ کنٹمیو ہوئی کیونکہ اس قسم کا جو شور و آویلہ دیکھنے میں آیا وہ ایسا تھا کہ ایک بریک کال کی گئی اور پھر وہ بریک انڈیفنیٹ ہو گئی پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے اگلے روز تک اجلاس ملتبی ہو کر پہنچا خیر آج بھی یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہے یہ حالات رہے قومی اسیمبلی میں اور سندھ اسیمبلی میں ناظرین جو چیف منسٹر ہیں جناب مراد علی شاہ جو کے فائنانس منسٹر کا بھی پورٹ فولیو رکھتے ہیں انہوں نے آج سندھ کا بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور وہاں پر بھی ہم نے اسی قسم کے حالات و واقعات ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کے درمیان دیکھے ایک تو ناظرین سب سے پہلا سوال اور پیوٹل سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کے حالات و واقعات ہم دیکھیں گے ہمارے ایوان میں خواہ صوبائی اسیمبلیز ہوں یا فیڈرل اسیمبلی ہو تو جو ایک سہر حاصل بحث ہے یا جو اچھی کنسٹرکٹیو بحث ہے بجٹ جیسے امپورٹنٹ بہت ضروری ڈاکیمنٹ کے حوالے سے وہ کب ہوگی اور وہ کیسے ہوگی اس قسم کے ماحول میں یہ ایک بہت ضروری سوال ہے جس کے حساب سے ہم تمام کو سوچنا چاہیے دوسری بات یہ ناظرین آج سندھ اسیمبلی کا جو بجٹ تھا اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو سندھ حکومت کا اس میں ایک موقف ہے سندھ حکومت کے حساب سے رائٹلی سو کے بیس فیصد تک کا جو سیلوریز اور پینشنز میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے منموم ویج جو ہے وہ پچیس ادار پر اس کو فکس کیا گیا ہے سال کے لیے اور یہ سندھ اسیمبلی اس کو ایک ٹیکس فری بجٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ان کے اپنے جو کابینہ نے جو منظوری دی ہے بجٹ کی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اضافی کوئی نیا ٹیکس آئیت نہیں کیا گیا ہے لیکن ناظرین اپوزیشن کا دوسری طرف یہ سوال ہے کہ کراچی کے یا اربن سندھ کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے یہ سوال اسی طرح سے جونکتوں ہے اور ناظرین یاد رہے کہ کل نان ادر دین چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ ہر جگہ ترقی نظر آتی ہے سوائے سندھ کے یہ ناظرین ایک بڑا ضروری سوال ہے جو کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اٹھتا وہ نظر آیا ہے اور کبھی بجلی پانی بیسک جو ضروریات ہیں ز چیزیں ہیں جو کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ان کے لیے سٹرگل کرنا ایک روز کا معمول سا بن چکا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے ایک سیاسی ویکیون بھی ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کراچی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو بلکل پولز اپارٹ نیرٹیوز نظر آتے ہیں ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ یہ گلہ کرتے ہوئے مسلسل نظر آتے ہیں آج بھی سوالے سے بات ہوئی کہ چودہ جو پی ٹی آئے کے ایم مینڈیٹ دیا ہے اور کراچی کے عوام نے بالخصوص پچھلے جو انتخابات تھے اس میں بہت بھاری بھرکم مینڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئے کو تو سندھ حکومت یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کراچی کے لیے شہر قائد کے لیے گیارہ سو عرب کا جو پیکج تھا جو کہ وزیر آزم نے اناؤنس کیا تھا وہ کیوں نہیں ملتا سندھ کو یہ سندھ حکومت بارہا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بلکل اس کے برعکس ناظرین پی ٹی آئے کی جو وفاقی ح وہ بلکل اس کے برعکس یہ سوال کرتے ہوئے یا یہ ایک اعتراض اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں پیدر پہ کہ تیرہ سال ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو پھر بھی یہ تمام معاملات جو کہ کیوں نظر آتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑے شہر ہونے کیا سب سے بڑے میٹروپولٹن ہونے کے باوجود بھی ڈیولپمنٹ کی جب بات آتی ہے جب کراچی کے لوگوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ ابھی تک اس طرح سے سٹرگل کرتے ہوئے کیوں ن آؤٹ گوئنگ فسکل یئر کی اگر بات کرنے صرف سندھ کے حوالے سے تو ٹو تھرٹی ٹو بلین روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا اور گیارہ ماہ ہو چلے ہیں یعنی کہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ہے جو کہ ایک ماہ بعد مکمل ہو جائے گا فسکل یئر گیارہ ماہ کے گزرنے کے باوجود بھی آدھا جو بجٹ ہے اس دو سو بتیس عرب میں سے وہ انیوٹرلائزد ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ناظرین صوبے کے اپنے فائنائنس دپارٹمنٹ پروگری اس ریپورٹ کے حزاب سے تعلیم صحت ٹرانسپورٹ خواتین کے حقوق مائنورٹیز یہ کچھ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جو بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ زیرو صفر نظر آتی ہے یہ بہت ضروری سوالات ناظرین جنریٹ کرتا ہے اور یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بارہا یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے اپنے تمام جو پچھلے پروگرامز ہیں خواہ و کل کا ہو پرسوں کا ہو پچھلے لاسٹ و جو ہم نے پروگرامز کی ہے ہم نے اس کو ایک کنٹینیٹی میں کور کیا ہے کہ سندھ حکومت یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے لیکن وفاقی حکومت یا پی ٹی آئے جو لیڈ اوپوزیشن ہے سندھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبائیت کا ایک تاثب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک نہایت غلط رجحان ہے اور پیپلز پارٹی جیسی ایک جماعت سے اس کی توقع دور دور تک نہیں کی جا سکتی ہے لیکن having said that ناظرین اصل جو گراؤنڈ ریال ہیں وہ کیا ہیں پہلے سیگمنٹ پہ ہم ان تمام چیزوں کو کور کریں گے اور دوسرا بھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین وہ ایک بہت ضروری اسی کے پہلو سے تعلق رکھتا ہے میں with the programs continuity اس کا تعرف کراؤں گی کہ آج کابینہ میں اس حوالے سے کیا ایک بہت ضروری فیصلہ ہوا ہے جو کہ باقاعدہ اناؤنس کیا گیا ہے پھر ابھی پہلے موضوع پہ سندھ بجٹ اور وفاقی بجٹ پہ بحث کرنے کے لیے ان تمام ضروری پہلووں پر میرے ساتھ یہاں پہلے سٹو� بھی فرما ہے جراب نسیم صدیقی سینئر صحافی ہے تجزیہ کار ہے انکر پرسن ہے اور ان تمام امور پہ اپنا تجزیہ تفسرہ ہمارے ساتھ رکھیں گے welcome on board نسیم صاحب ناظرین ہمیں join کر رہے ہیں کراچی سٹوڈیو سے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹالورٹ ہے اور اپنی جماعت کا اور پیپلز پارٹی سندھ گورمنٹ کا پرسپیکٹیب ہمارے ساتھ رکھیں گے as well as opposition's perspective of course when we talk about the federation welcome on board سینیٹر صاحب اور حلیم عزل شیف صاحب ہمیں join کر رہے ہیں online ہمارے ساتھ موجود ہیں opposition leader ہیں آپ سندھ اسیمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے سٹالورٹ ہیں اور اپنی جماعت کا پرسپیکٹیب ہمارے ساتھ رکھیں گے welcome حلیم صاحب میں آپ کی طرف shortly آتی ہوں لیکن ناظرین پہلے سوال کی شروعات سینیٹر صاحب اگر آپ سے کرنوں سندھ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے 2021-2022 کے لیے بتائیے گا کراچی کے حوالے سے یہ جو بہت ایک ضروری سوال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بجٹ پہ آپ کا initial remark کیا ہے اور پچھلے fiscal year میں آدھے سے زیادہ بجٹ unutilized رگر ہے تو اس والے آنے والے fiscal کے حوالے سے کوئی کوئی اچھی امید رکھی جائے یا نہیں thank you very thank you very much مولا مولا علم صاحبہ یہ آواز جو ہے وہ ہو رہا ہے جی ایک ہو رہا ہے میں اس کو ریزولف کر راتی ہوں سب سے پہلے تو سندھ بجٹ جو گورنمنٹ آف سندھ نے بہت سی چیزیں جو ہم نے مانگی تھی وفاق سے nfc کے مد میں وہ نہیں ملی اس کے باوجود بہت اچھا جو ہے وہ بجٹ ہے کیونکہ اس میں 25% ہم نے گورنمنٹ کے جو salaries میں اضافہ کیا ہے تو کیونکہ inflation بہت زیادہ ہے health education کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے کراچی کے حوالے سے ہے کہ سندھ میں ہر district کی adp میں ہم نے اضافہ کیا ہے 43 to 45% اور ای ڈی بی ہر district means کراچی کے ہر ظلہ اور صوبے اندرنہ سندھ کے ہر ظلے میں اضافہ ہوگا کراچی سندھ کا توٹ آنگ ہے capital ہے اور کراچی کے لیے hospitals دوسری صفائی چیزیں اور نالے کی صفائیاں دوسری سب چیزیں جو projects ہیں ہم اس میں کر رہے ہیں اپنے حساب سے اب جہاں تک جو عدالت کے لیے بڑا اعترام ہے اور people's party نے عدالت کی ہمیشہ قدر کی ہے جو بھی انہوں نے کہا ہے سر آنکھوں پر رکھا ہے ان کی ہر comments پر آنکھوں پر پھر عدالت کا کام cases چلانا ہوتا ہے اور حکومت کرنا elected representative کا کام ہوتا ہے تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا we are doing اور ہمیں mandate ملا ہے اور mandate کے بعد حکومت بنتی ہے تو نیچلی ہم اپنے mandate کے حساب سے چل رہے ہیں اور جب تک عوام ہمیں mandate دیتے رہیں گے کسی کے comment کے کوئی ضرورتی نہیں ہے بھلے کوئی comments کرے اور جب تک mandate نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی باہر ہوں گے تو budget بہت اچھا ہے تعلیم میں education میں اور دیگر جو ہے developmental حوالے سے بھی اور نسبتاً جو وفاق میں تو ہمیں NFC کے مد میں بھی چیزیں پوری نہیں دی ہیں دوسری چیزوں میں بھی انہوں نے نظر انداز کیا ہے اگر اس نظر انداز کا ہم ذکر کریں تو کوئی صوبائیت نہیں ہے پاکستان چار صوبوں نے بنایا تھا پاکستان کی وجہ سے صوبے نہیں بنے تھے ان صوبوں کی vote کی وجہ سے بنا تھا صوبہ پاکستان بنا تھا یہ ہمارا right ہے کہنے کا اور یہ 73 constitution کا ایک روح ہے اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی صوبائیت نہیں ہے اور بات کرنی چاہیے اگر ہمیں mandate ملا ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے نہیں صرف ہم سندھ کی بات کرتے ہیں اچھا سنیٹر صاحب آپ نے منجاب سے بھی بڑا ٹھیک ہے right آپ آپ ایک صرف ایک سوال کا اسی continuity میں جواب فرما دے آپ بلکل آپ کہہ رہے ہیں mandate ملا ہے آپ نے کہا کسی اور کو کومنٹس نہیں کرنے چاہیے آپ کا ظاہرہ ہے اشارہ آپ کر رہے ہیں چیز جسٹرس آف پاکستان جو انہوں نے observations بہت سخت remarks دیئے کل یہ فرما دے اسی continuity میں کہ ابھی جو بات کر رہے ہیں آپ fiscal year سر پچھلا fiscal year دو سو بتے سرب مختص کیے گئے تھے ترقیاتی فنڈ کے لیے تو ترقیاتی فنڈ گیارہ ماہ بعد بھی پچاس فیصد سے زائد تک unutilized کیوں ہے یہ finance department progress report ہے جو آپ کے اپنے صوبے کی بنائی گئی ہے پہلے بات تو ہم کسی چیف جسٹرس یا جسٹرس کے خلاف گستا کی کاری نہیں سکتے ہیں میں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم election جیت کر آتے ہیں تو executive کو power ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرے consultation of the parliament کے تحت sovereignty lies with the people not with any other institution دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بچ کیوں جاتے ہیں تو یہ بچتے اس لیے ہیں کہ یہ جو نیب کے کیسز یہ انٹی کرپشن کے کیسز یہ جو ہماری جو officers ہیں وہ بچارے ڈھرتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو یہ انٹروین ہو جائے گا ابھی ہمارے صوبائی جو public sir commission dispend ہو گیا کبھی سنا آپ نے جی 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 اب اس پر ہم کیا comments کریں تو ہمیں تو cripple کیا کیا گیا یہ اس طرح کی decisions جو آ رہے ہیں تو اس میں ہم کوئی comment بھی نہیں کر سکتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں ادھاروں کا اور یقیناً نہیں کرنا چاہیے comment تو ہمیں تو cripple کیا گیا یہی سب چیزیں deputations ہوں یہی سب چیزیں جو budgets کیا ہوتا ہے یہ بغیر جو ہے کسی tender کے جو tender مل جاتا ہے وفاق میں دوسرے صوبوں میں تو کوئی notice نہیں لیتا ہے سندھ پر صرف زور ہے سارا جو ہے laws قوانین rules کیا لاہور صاف ہے کیا لاہور میں چیزیں اس طرح normal چل رہی ہے کیا پشاور میں normal چل رہی ہے کیا کوئٹہ میں normal چل رہی ہے کوئی وہاں تو notice کیوں نہیں لیتا ہے میں لوٹ کے سینیٹر صاحب آپ کے initial remarks بڑے جامعہ آگئے ہیں جی اور point is wait sir میں allow me میں ذرا آگے debate بڑھا ہوں آپ تمام کے initial remarks پہلے آجائے میرے پاس حلیم عادل شیخ صاحب آپ نے بات سنی ابھی سینیٹر کریم خواجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کیسے کام کریں گے یہ جو نیب کے cases ہیں ان کے جو سرکاری افسران ہیں وہ کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور 20 فیصر تک salaries بڑھائیں پینچنز بڑھائیں پچیس ہزار منمم ویج رکھی اس کے باوجود شورو و آویلہ کیوں آخر opposition benches کی طرف سے سینیٹر صاحب بہت محترم ہے ہمارے لیے سینیٹر صاحب اچھے پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور ان کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس انداز سے سینیٹر صاحب نے کہا میں پہلے میں اس کا جواب دے کر آگے بڑھتا ہوں بجٹ پر بات کرتا ہوں یہ مطلب انٹی corruption بھی نہ روکے نیب بھی نہ روکے پچاس ہاتھ فیصد یہ corruption کر کے کھا جائیں انٹی ادارے والے تو اگر پچاس ہاتھ فیصد corruption کر لیں کوئی پکڑے تو پھر یہ development نہیں کریں گے مطلب اگر corruption کی اجازت نہیں ملے گی تو development نہیں کریں گے کہاں کی یہ اچھی بات ہے اور یہ میں نہیں ایسے نہیں کہہ رہا میں آپ سے حضر کرنا چاہتا ہوں پچھلے تیرہ سال سے تیسوس پارٹی کی گارمنٹ ہے اور ساتھ ہزار آٹھ سو اسٹی عرب روپے پچھلے تیرہ سال میں ان کے پاس آئے ہیں سات ہزار آٹھ سو اسٹی عرب روپے اب اس کے اندر انہوں نے development site پہ صرف لگائے سولہ سو پچاس عرب روپے اور ابھی ان کی آپ نے finance کا رپورٹ کا department کا رسکر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں planning and development department اس کے وزیر بھی مرادلی شاہ صاحب ہے اس کی biennial report آئی ہے کوئی دو مہینے پہلے حلیم صاحب allow me i have to go to a quick break بہت ایک جلد break سے ناظرین واپس آ رہے ہیں حلیم عزل شیف صاحب کا ظاہر ہے نکتہ نظر مکمل کریں گے شورٹ بریک سٹے ویدہ اس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اس میں بتایا کہ پچھلے پانچ سال میں سن میں ڈیولپنٹ بجٹ کے سات سو سات عرب رکھے گئے سات سو نو عرب خرچ ہوئے اس میں سے فورٹی فور پرسنٹ کرپشن کی نظر ہو گئے مطلب دو سو چھپن عرب شیسو نو عرب میں سے اس پانچ سال میں کرپشن کی حضر ہوئے اگر اس کو ڈیوائیٹس میں رہا ہم آگے بڑھایں اس کو سیرہ سال کے سالہ سولہ سال عرب میں لے کے جائیں اور یہی پرسنٹیج رکھیں سال سے سوال چھپ ہورٹی فور پرسنٹ کی تو تقریباً اس سولہ سو میں تبھی سات ایک سو عرب رکھے گرپشن کی نظر ہو گئے تو سات پر آٹھ سو اسی عرب میں سے صرف آٹھ نو سو عرب انہوں نے لگائے باقی سارے کھا گئے اور یہ نہ آپ کہہ رہی ہے نہ میں کہہ رہا ہوں اور جنرل کی ریپورٹ میں یہ واضح ہے اور جنرل پاکستان کی ریپورٹ میں ہے کہ پچھلے دس سارے ریپورٹ تھی جو دوہزار سات آٹھ چلے کے سترہ اٹھارہ تک اس میں نائن فٹی سیون بلین کی کرپشن ریپورٹ ہوئی دوہزار اٹھارہ انیس میں ٹو 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 بلین کی کرپشن ریپورٹ ہے ساٹھا انیس بیس کے اندر تقریباً دوہزار دو سو بیاسی عرب کی کرپشن ہے جب میں بتا رہا ہوں فیگر یہ میرے ہاتھ کے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج جو بجٹ تھا وہ بھی وہی اسی انداز میں الفاظ کا گھرک زندہ پچھلے سات ہزار آٹھ سو اسی عرب کے بجٹ کے باوجود آج سندھ میں آپ دیکھئے سندھ میں پانی ساپ پینے کا موجود نہیں ہے کراچی شہر جو کہ نائنٹی نائن نائنٹی پرسنٹ سندھ کا ریمنی جنرلیٹ کرتا ہے اور پورے ملک کے لیے سکٹی نائن پرسنٹ اس کو دنیا کے دس گندے ترین شہروں میں شامل کر دیا گیا ہے اس کی ریپورٹ آئی ہے کراچی کی شناک دنیا کے گندے ترین شہروں کس کی ذمہیں ماشاءاللہ تیتلز پارٹی ہے سندھ میں سندھ کی شناکت ہو گئی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو کتے کھا گئے دنیا جہان میں مشہوری ہو رہی ہے ایٹس میں پانچ ہزار بچوں کو اور بڑوں کو ایٹس لگتی ہے لڑکانہ میں اس کا نیو یارک ٹائمز میں لیڈ سٹوری لگتی ہے یہ سات ہزار آٹھ سو اسی عرب روپے ان کو ملنے کے باوجود پرے کون میں چیز درست کروں ہم تو آج دیکھ رہے تھے کہ وضع بجٹ پیش کون کرے گا جلسی جسٹی صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کے ایسا لکبران اومنی گروپ کے یونس میمن صاحب ہیں تو میں تو آج انتظار کر رہا تھا کہ شاید آج کیا بجٹ یونس میمن صاحب پیش کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے چیز جسٹی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا ایسا لکبران یونس میمن ہے تو میں تو لگ رہا تھا یو بیڈیو لنک کے اوپر بجٹ پیش کریں گے علمیہ کی بات نہیں ہے کہ سات ہزار آٹھ سو اسی عرب کا پچھنے تیرہ سال میں بجٹ آنے کے باوجود سر میں ہزاروں بچے انہوں نے مروا دیئے آج ایمبولینس نہیں ملتی ہے سندھ کی ایمبولینس جدہ گاڑی ہے سندھ میں جو بس ہے میٹرو بس آج میں سندھ اسمبلی میٹرو بس میں گئی تاپیپل پارٹی کی ہمارے سائنڈ راکسٹار کی پارٹی کی جو تیرہ سال میں انہوں نے میٹرو بس دیئے بس دیئے ایک بس دیرا تاپی کی ایک بس دیرا تاپی کی ایک بہت ہے سنبی تک بخائے بھانے گے باچی پانجاب نے اس جان برص کے لیے لکھے ہیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ملتا ہے سندھ میں ہیلتھ کارڈ کی رکاوات بنابراہ ہیلتھ کارڈ بھی نہیں ہے ہاں سندھ میں ہیلتھ کارڈ کی ہے کارڈ کے کپی میں ہر شخص ہر شخص انچوٹ کورا ہے ہر شخص جو کراکی میں بھی یہ کہیں بھی ہو اگر کپی کے رہائشی ہے دس لاکھ کا بلینک ٹیرک اس کے پاس پڑا ہے جہاں جائے جائے سیدھ بڑی کوئی پنجاب میں بھی شروع کیا جا چکا ہے بلوستان میں بھی شروع کیا جا چکے ہیں سندھ میں ہیلتھ کارڈ بھی ابھی تک نہیں ملا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ پیسے ہونے کے پیسے ہونے کے پیسے ہونے دونوں پر بچاتے رہتے ہیں پیسہ نہیں آیا کیوں کہ یہ سندھ کارڈ چھیلتے ہیں مزولی مرکیہ شو کرتے ہیں آج وزیراہ صاحب آئے اور ہم ان کے خیام دیں کہ ہم اس کو دھون سمجھتے ہیں ہم سندھ کر رہے تھے اس لیے موزیر اعلیٰ کا انکھ ایلام دونوں سمجھتے ہیں سندھ دشمن پارٹی کا استعمال جا چکے سnuts caminho کے مخصوص اộمنی کو گرہ وزیراہ رہا ہے یہ خاصی غور طلب بات اپنے اومنی گروپ کے حوالے سے ہے اور ایڈیٹیشن بھی جا رہی ہے سینیٹر کریم خواجہ صاحب کر رہے ہیں صوبائیت ٹھیک ہے یہ تاثب نہیں ہونا چاہیے لیکن on the other hand اگر کوئی genuine grievance ہے تو اس کو بھی اس کا بھی redressل ہونا چاہیے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سینیٹر صاحب کا بڑا احترام ہے اور بڑی اچھی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں یہ people's party کے بارے میں دکھ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر یہ تو پوری وفاق کی پارٹی تھی فاتہ تک میں ان کے ووٹ تھے اور ان کو وہاں سے سیٹیں ملتی تھے لیکن اب یہ شرنک ہو کے اب محسوس مجھے بھی آج محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے کیونکہ ہمیشہ یہ وفاق سے ٹکراہو کی بات کرتے ہیں وہاں کے وزیراعلا بارحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں صافی ہوں میں نیوٹرل ہوں ہم جو پیپلز پارٹی نے بجٹ اس وقت پیش کی ہے ہمیں بالکل اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ بڑا اچھا بجٹ پیش کی ہے اگر میں وفاق کے بجٹ کے ساتھ اس کو کمپیریزن کروں تو وفاق میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہلی دفعہ آئی ہے اور ان کا یہ تیسرا بجٹ ہے میں بجٹ میں بھی سیشن میں بھی موجود تھا پریس گیلری میں میں نے شوقت ترین صاحب کی پوری پریس کانفرنس بھی سنی ان کی کوشش ہے جی ڈی بی گروت آ رہی ہے دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت کووٹ کی وجہ سے اس میں پھر بھی پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ترقی کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں دیکھ لیں ریمٹنسز زیادی آ رہی ہیں بہتری کی طرف ہے اور ہمیں امید ہے کہ فاق نے جو بجٹ پیش کیا غریبوں پہ ٹیکس کم لگائے ہیں اور امیروں سے ٹیکس لینے کی بات ہو رہی ہے اور دنیا میں یہ ہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی بزنس نہیں کرتی وہ ریونیو کلیکشن کرتی لیکن میرا صرف سوال یہ ہے سینیٹر صاحب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو صوبے میں تیرہ سال سے موجود ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی اس سے بھی پہلے جو سندھ میں گورنمنٹ رہی ہیں وہ سندھ کے لوگوں نے حکومت کی ہے وہ غلام عرباب ہو یا اپنا اس کے علاوہ جو بھی وزیر علیہ واسعہ ہے سندھ سے ہی تھے لیکن جب سندھ کے اندروں نے سندھ ہم کبھی دورہ کرتے ہیں ابھی سینیٹر صاحب لہور کی بات کر رہے تھے یا پنجاب کی بات کر رہے تھے پنجاب کے حکمرانوں نے وزیر علیہ شہباز شریف نے انہوں نے بڑا وہاں پہ کام کی ہے بے شک اب ان کے اوپر کیسز ہیں یا کرپشن ہے وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی لیکن پنجاب میں آپ جائیں خیبر پختونخواہ میں جائیں آپ کو ترقی نظر آتی ہے لیکن اندرون سندھ تو لگتا ہے کہ آپ اتھوپیا یا پتہ نہیں دنیا کے کس کنٹری کے اندر آگئے تو یہ سارا پیسہ کہا جاتا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ چلے یہ بجٹ تو بہت اچھا ہے جو پانچ سال پہلے بجٹ پیش کیا گیا اس کے پیسے کہا گے کراچی میں آپ چند ایک ہسپٹلز پہ آج بدترین شہروں میں دسویں نمبر کے اندر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں کسی اور کی گورنمنٹ تو نہیں ہے کراچی شہر کو کیوں نہیں خوبصورت بناتے ہیں آپ لاہور سے کمپیریزن کریں اگر آپ تیس سال پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں اور لاہور کو دیکھیں اور کراچی کو دیکھیں تو اب کراچی لاہور بن گیا ہے لاہور کراچی بن گیا ہے تو جب سے یہ اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے اور نیف سی ایوارڈ ہوا ہے سوبوں کو پیسے تو ملتے ہیں کموں بیش مل جائیں گے چلے کچھ وفاق نے کم دے دیئے کچھ زیادہ دے دیئے لیکن جو مل جاتے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں کوئی تو چیز نظر آئے کوئی ایجوکیشن کے سیکٹر میں نظر آئے کوئی ہیلتھ کے سیکٹر میں نظر آئے کتے کے کاٹے کی ویکس ہی نہیں ہے لوگوں کو پاگل کتے سندھ میں کاٹ رہے ہیں تو آپ کس طرح کمپیریزن کر رہے ہیں باقی صوبوں میں یہ حالات بلکل بھی نہیں ہے توڑی کمی بیشی ضرور ہوگی لیکن جس طرح سندھ میں مسلسل ایک پارٹی کی حکومت آ رہی ہے لیکن آپ جیسے آپ نے لاہور کا مواصنہ کیا انٹیریئر سندھ سے وہ بھی تو اتنا وہ نہیں ہے ظاہر اس لاہور کا مواصنہ کراچی سے تو کر سکتے ہیں بٹ نوٹ ویڈ انٹیریئر سے آپ انٹیریئر پنجاب کا اگر مقابلہ کرے آپ فیصلہ بات انگر چلے جائیں انٹیریئر سندھ آپ کہہ رہے ہیں بلکل آپ انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں اور انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں مجھے کوئی بھی علاقہ سینیٹر صاحب بتا دے کہ کراچی حیدر آباد خیر وہ بھی نہیں اتنے ترقی یافتہ لیکن باقی کوئی لڑکانہ ہے مورو ہے کوئی اور جو شہر ہیں بتائیں کہ کوئی ان کا آئیڈیل شہر وہاں پہ ہو گھوٹکی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں لڑکانہ کے لیے سنائے اربوں روپے کا بجٹ وہاں پہ پاس ہوا ہے اور وہ خرچ بھی ہوا ہے لیکن وہاں نظر ہی کوئی چیز نہیں آتی تو مجھے بتا دیں کہ مطلب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا چلے چلتے سب لوگ وہاں جا کے ایک وزٹ کر لیتے ہیں تھر کی فوٹیجز بنا لیتے ہیں گھوٹکی کی بنا لیتے ہیں تو یہ پیسہ جو آتا ہے یہ کہاں جاتا ہے صحیح یہ کوئک راؤنڈ ناظرین اس کیو پر اگر ہم لگا سکے تو ظاہر ہے اس کیو پر بات کرتے ہیں لیکن اسی کی کنٹینٹی میں میرا خیال ہے سیکنڈ سیگمنٹ کو بھی ہم شاملے گفتکو کر لیتے ہیں کیونکہ سیکنڈ سیگمنٹ میں جو ہمارا اصل جو جز ہے اس کی وہ ایک طرح سے حل ہے ناظرین ان تمام چیزوں کا آج پرائم منسٹر عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کی جو ہے وہ اس کی صدارت کی اور ایک بہت ضروری فیصلہ جو اس کے بعد جو فالوئنگ پریس ٹاک تھی یا پریس کانفرنس تھی اس کے اندر سامنے آیا کہ جو صوبوں کو under the NFC arrangement جو بھی پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیوں نہ ان کا ایک تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہو جائے کیا تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان کی ایک منٹرنگ ہو جائے تاکہ یہ تمام معاملات حل ہو جائیں جیسے کہ ابھی سینیٹر صاحب یا پیپلز پارٹی مسلسل یہ گلا کر رہے ہیں کہ ان کو NFC کے تحت ان کا جو شیئر ہے وہ مکمل نہیں مل رہا دوسری طرف سے ناظرین بلکل یہ آواز ہے کہ جو مل رہا ہے کیا وہ بھی لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ بھی اگر انیوٹلائزڈ ہے یا اگر اپنے صوبے کی اپنے اداروں کی رپورٹس ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ کرپشن وغیرہ بتاتی ہیں ان چیزوں کو اپنے صوبے کی رپورٹس بتا رہی ہیں تو کیوں نہ یہ بہتر ہو کہ یہ ونس انٹ فور آل معاملہ حل ہو جائے یہ ایک اچھی پرپوزیشن ہے یا اس کی اوپر بھی کوئی اعتراض آتے ہیں اس کو بھی اسی ظاہرہ ڈیبیٹ کا حصہ بنا کر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں سینیٹر کریم خواجہ آپ کا کیا خیال ہے یہ تھرڈ پارٹی کیوں نہ اس کا آڈٹ ہو جائے نہ آپ غلط نہ کوئی اور غلط اس کا ایک تھرڈ پارٹی اس کو اسیس کر کے بتا دیں اور یہ بھی بتائیے گا ابھی یہ بات کہی ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یونس میمن صاحب ان کو لگ رہا تھا کہ آیا وہ نہ بجٹ پیش کر دیں تو یہ اس کی اوپر بھی ریسپونڈ کیجئے گا مہرمانی حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایز اپ لیڈر آف تا اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے ٹول ہیں وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ہیں اسٹریننگ کمیٹیز وہ ہیں پبلک اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس ان میں بھی ہے پبلک اکاؤنٹس وفاق میں بھی ہے اگر ان کو کوئی کرپشن نظر آتی ہے تو پبلک اکاؤنٹس ان کے لوگ اوپر بھی بیٹھے ہیں نیچے بھی آئے ہیں شریکوں اور یہی ٹولز ہوتا ہیں جہاں سے ساری چیزیں پتا چلتی ہے اسٹریننگ کمیٹیز میں ان کی ریپیزنٹیشن نہیں ہیں خود انہوں نے نہیں کی ہے تو الیگیشن لگانا اب یونس محمد میں نے پہلی دفعہ نام سنائے اب میں زیادہ کمنٹ نہیں کرتا ہوں مجھے احترام ہے عدالت کے لیے اور سوروینٹی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ہے کسی ادارے کے پاس نہیں ہے جہاں تک کہ یہ ہمارے جنرلس صاحب کہتے ہیں تو جنرلس صاحب بائشت ہو کر بات کر رہے ہیں میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں پنجاب کے گلی مولے میں میں خود گیا ہوں لاور کا جہاں مہدو لال کا مزار ہے وہ وہاں جا کر دیکھیں تو وہاں کیا حالت ہے کچرہ کس طرح جمع ہے اگر کسور میں جا کر کسور کے مولے میں جا کر دیکھیں تو پتا چل جائے گا یہ سوپنگ اسٹیٹمنٹ مت دیں کہ پنجاب میں جو ہے پیرس اور پراغ ہے اس طرح نہیں ہے پنجاب کے گئے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو وہاں جو کسان اور وہاں مزدور جو ہے تحریکے چلا رہے ہیں اپنے حقوق کے لئے تو وہاں پنجاب کے لوگوں کے خلاف چلا رہے ہیں کسی اور کے خلاف تو نہیں چاہ رہا ہے یہ پشاور میں بھی یہی حشر ہے اور کوئٹا میں بھی حشر ہے جہاں ان کی حکومت ہے تو یہ کوئی ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے کچھ باعث پن کر نہیں بات کریں اور ہم تو ویسے بھی لیفٹ کی پارٹی ہیں سینٹر ٹو دے لیفٹ پیپلز پارٹی ہے اور یہ تو رائٹ ونگز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہو یہاں جو ہے مسلم لیگ نون ہو تو بہت زیادہ فرق ہے جو پی ٹی آئی تو اجکل مولویوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیفرنس ہے اور پیپلز پارٹی سارے پاکستان کی میں آپ کو بتاؤں مذہب ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے ملک کو اگر رکھتا تو ففٹی فور یا ففٹی سیون سٹیٹس نہیں ہوتی یہ پولٹیکل پارٹی اور کریسپٹ ایک لیڈرشپز ہوتی ہے جو ملک کو ساتھ رکھتی ہے بھنگلہ دیش کیوں وہاں مسلمان ملک تھے وہ بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان تھے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں وہاں بیٹھ کر اسلام آباد سے اس طرح کے لوگ کیونکہ ان کی اس طرح کی گفتگو کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا ہے میں سنیٹر صاحب آپ کی primarily آپ کی جو بات ہے نا اسے میں اگری کرتی ہوں یہ پھلکل آپ فرما رہے ہیں لیکن سر being a left party center to left party you are right لیکن آپ کو minorities کے لیے جو آپ کی اپنے finance department کی progress report ہے اس نے ایک area جو identify کیا ہے وہ minorities بھی کیا ہے کہ minorities یا جو اخلیتیں ہیں ان کے حقوق کی اوپر بھی کوئی پیسے کوئی جو allocations ہوئی تھی وہ بھی خرچ نہیں ہوئی دیکھیں minorities کے بارے میں جتنا minorities کے بارے میں ہم نے ہم نے جو کی ہے وہ مسلم لگ نون یا پنجاب میں نہیں ہوئی ہے یا کسی اور صبح میں نہیں ہوئی ہے وہاں christians سے کیا عشر ہو رہا ہے احمدیس سے کیا عشر ہو رہا ہے پنجاب میں یا جو وہاں جو دوسری community سے کیا عشر ہو رہا ہے کے پی میں سندھ میں تو پھر بھی ہم نے تحفظ دیا ہوا ہے اور ووٹس تقریبا سارے پاکستان میں minorities کے ووٹس ہم ہی ملتے ان کو نہیں ملتے کیونکہ بائیس قسم کے لوگ ہیں اور minorities کو سب سے زیادہ جو ہے minority bill ہو یا دوسری چیز وہ people's party نے دی ہے ابھی covert کی وجہ سے یہ چیزے اوپر نیچے ہوئی ہیں کیونکہ سارا تائیورٹ نسی او سی جو بھوگس ادارہ اس نے کہا بھئی آپ سارا اس چیز پر آپ جا کریں جو فیڈرل گورنمنٹ دنیا تعریف کر رہی ہے نسی او سی کی جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے کرونا کے لئے صحیح توجہ نہیں دی وہ پاکستان کی کی وہ بھی حال ہو جائیں گی پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں جی کانسٹیٹویشن میں کانسٹیٹویشن میں این ایف سی کے مد میں تھرڈ پارٹی آوڈٹ کا ذکر نہیں ہے میں پڑھا ہے کانسٹیٹویشن میں میں سینیٹر میں مور دن سولہ بلز میں لے کر آیا تھا پرائیویٹ میبر تھرولی آئیو گیٹ میں اس کو دیکھ چکا ہوں این ایف سی کے مد میں تھرڈ پارٹی آوڈٹ نہیں ہے تو سر ترمیم ہو سکتی ہے امران کھان کو کرنا ہے تو پہلے تو ترمیم کر لیں اور اس کے بعد تھرڈ پارٹی آوڈٹ کر لیکن سر آئیڈیا کیسا ہے آپ کے نظر میں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے آپ اس آئیڈیا کو انڈورز کرتے پیسے نہیں ہم نہیں کرتے ہیں اس کا ترمیم ہونی چاہیے اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حلیم آدل شیخ صاحب آپ ترمیم کر لیں ویسے تو انڈورز نہیں کیا سینیٹر صاحب نے اس آئیڈیا کو تھرڈ پارٹی آوڈٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور 1100 ارب روپے بھی آپ دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں کہ جو فنڈ جو ایلوکیٹ کیا تھا کراچی کے لیے پی اے سی کے ذریعے آپ اپوزیشن کریں جو کہ سندھ اپوزیشن زائر اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے ہر اسیمبلی کی پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلکل صحیح فرمایا انہوں نے کاش سینیٹرک کریم خاجہ صاحب اپنے وزیر االہ صاحب سے ملیں اپنے سکر صاحب سے ملیں اپنے سندھ کی کابینہ کے لوگوں سے ملیں اور انہیں بھی بتائیں کہ جمہوریت کا حسن ہوا کرتی ہے پبلک کمیٹی لیکن سندھ میں جمہوریت کا ایک آوہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے آپ کو بھی سن کر افسوس ہوگا اور شاید کریم خاجہ صاحب کو بھی افسوس ہی ہوگا کیونکہ یہ جمہوریت پسند پسند پیپل پارٹی کے رہنمائے میں عزت کرتا ہوں کہ آج تک سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اول تو چیئرمین ہمارا ہونا چاہیے تھا اپوزیشن تھے جو کہ انہوں نے سی او ڈی میں سائن کیا تھا کہ اپوزیشن کا چیئرمین ہونا چاہیے جو کہ خشیش صاحب تھے چبہ شریف صاحب ہیں چند میں چیئرمین تو کجا ابلک اکاؤنٹس یہ وہ جمہوری جماعت مطرمہ کی شہادت کے ساتھ جمہوری شہید ہو گئی ان کی جماعت کے اندر یہ ایک ڈکٹیٹر طائب کی جماعت ہے سند میں بادشاہ بنائی ہوئی ہے ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ایڈنڈے کے زور پر پلیس کے زور پر اور یہ تو ٹیا ہو گیا کہ ہمارے پاس پبلک اگاؤنس کمیٹی میں مینڈیٹ ہم ہیں ہی نہیں میمبر ہی نہیں ہرانگی ہوگی آپ کو اس لگ لگا گئے آج بڑے نارے لگے سارا بجٹ کھا گئے کتوں سے کٹ ہوا گئے سارا بجٹ کھا گئے گٹر شہروں کو بنوا گئے اگر چاہتے ہیں کہ الزامات ہمارے چھوٹے ہیں تو تھرڈ پارٹی آوڈٹ کسی کو بھی آج کل اگر کسی کے ہاتھ صاف ہیں کسی نے کچھ چوری نہیں کیا ہوا تو تلاشی جنہے میں اتراز کیا ہے تلاشی وہ نہیں دیتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں تلاشی دوں گا تو میرے گھر سے سمان برا مدر جائے گا میرے پاس چوری کا سمان برا مدر جائے گا وہ تلاشی سے ڈرٹا ہے اگر کسی کے ہاتھ صاف ہوں کسی نے چوری نہ کی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتراز ہونا چاہے گے بات یہ جو ان کا اتراز پارٹی آرڈٹ سے بھاگنا اس دیم کا ثبوت ہے کہ آرڈٹر جنرل کی ریپورٹ ہے کہ چودہ سو عرب کی انہوں نے کرپشن کی ہے اور ان سالوں کے اندر اور ان کی اپنی منسٹری کی ریپورٹ ہے کہ 44% کرپشن ہے پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے کرپشن کے اندر جورممنٹ ملوئے تو یہ آرڈٹ نہیں کرانا چاہ رہے جبکہ انہیں آرڈٹ کرار لینا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر لگا دیں گے اس کو پرائم سن پاکستان پیڑل گورنمنٹ ابھی بلکہ انہوں نے کہا ہے حلیم صاحب آپ نے ان کو کہ یونس میمن بجٹ پیش کرتے انہوں نے کہ میں اگری کرتا ہوں بلکل شریف آدمی ان کو تو ہوابین لگی ہوگی کون ہیں ان کا دو الڈ لوگ ہیں جیسے پارٹی میں ان کو بلکل نہیں بتاؤ گے اچھا آپ تفاہ کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بتاؤ گا ٹھیک ہے نہیں میں اگری کر دیکھیں اور میں تو بتاتے تو آپ کے ذریعے اومنی گروپ کا کرتا کرتا ہے اور وہ یہاں کرپشن سسٹم چلاتا ہے اومنی گروپ کا ملازم ہے کینیڈا میں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر اومنی کے ذریعے کام چلا رہا ہے اور ہم سمجھ دیں وزیرا اللہ سے جب چیز جسٹس نے چاہ دیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں تو وہاں یہ ہمیشہ تپی کے نسید کریم خاجہ شریف آدمی ان کی فرشتوں کو نہیں بتا ہوتا کی سسٹم کہا سے چل رہے کیوں چل رہے کس لیے چل رہے اب اگر چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے پھر تو واپس جاتی ہوں یہ پی ایسی کی چیئرمنشپ تو دور کی بات ہے وہ کہہ رہے میمبر تک نہیں اور کسی سٹینڈنگ کمیٹی کا میمبر بھی نہیں یہ کوئی پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا بندہ ان کو آفر ہے اور میں نے معلوم کیا تھا آگا سراج دورانی سے دیکھ ان جوائنٹ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں جب تک پی ایسی کی چیئرمنشپ نہیں ملے گی میمبر یہ بن سکتے ہیں پی ایسی کی اور سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی آ سکتے ہیں انہوں نے خود ان کے جو اپنے نجی محفل میں ان کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہماری گلتی ہے پنجاب مجھے کمیٹی کے جی نسیم صاحب سینٹر کریم خواج صاحب میرے بڑے قابل احترام میں ان کے اس بات کا جواب نہیں دوں گا کہ انہوں نے میرے تجزیو کو بائیس بولا میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پخدون کو میں کوئی دودھ شہد کی نہریں بہر کوئی ایسی بات کی جائے کہ پیسے کہا لگے تو اس پر اٹیک اس طرح کا کر دینا وہ عجیب سی بات ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مجھے تنخواہ ملتی تو یہ بڑی اچھی سجیشن ہے دیکھیں آرڈیٹ کسی بھی چیز کا ہو بڑی اچھی بات ہوتی ہے پرائیویٹ فرمز کیوں چلتی ہیں کیونکہ وہاں پر آرڈیٹ پر آرڈیٹ ہوتا ہے اور جہاں پر پیسے کا لین دین ہو اربوں کھربوں کی بات چیت ہو رہی ہے اگر وفاق جو ہے این ایف سی ایوارڈ میں اربوں روپے سوبوں کو دے رہا ہے تو بھلے وہ خیور پختون کو ہے بھلے بلوچستان ہے گل گل کوئی بھی سارے سوبے ہے تو اکرونس دا بورڈ ہوگا اور آرڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ تیکس پیر کا منی ہے اور یہ غریب عوام پہ لگنے کے لیے دیا جاتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر کسی کو شک نہیں ہے تو پھر ایسی بات پہ انکار نہیں کرنا چاہیے ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے آپ اس کو اسیمیلی میں لے لگا اور کہا نہیں لگا صحی کریک ناظرین اس نوٹ پہ وائند اپ کریں گے تمام حضرات کا شکریہ جناب حلیم آدل شیخ ہمارے ساتھ تھے سنیٹر کریم خواجہ جناب نسیم صدیقی نے میں join کیا تھا thank you again once to everyone آج کے لئے ناظرین انشاءاللہ see you مارو اللہ 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 موسیقی